شہر کے سارے گیدڑ جمع ہو گئے ہیں تیرے خلاف سرغنہ کون ہے سیڈ شہباد پیٹا یہ پریزاد کی گارڈز تھے تینکیو خالہ اچھا جب ہی میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تک میں گھر میں داخل نہیں ہوا یہ منہ کھڑا میری نگرانی کرتا رہا یہ پریزاد تھے مجھے کوئی افثانوں کے کدار معلوم ہوتے ہیں میں تو بہت ایکسائیٹڈ ہوں ان سے ملنے کے لئے ہرے گرے سے نہیں ملتے پریزاد سر ہاں اگر تم کہو گے تو تمہاری سفارش کر دوں گے بڑے مصروف انسان ہے جناب اچھا جی سن رہی آپ خالہ سفارش بھی کون کر رہے ہیں اب یہی دن دیکھنا باقی دا مجھے تمہارا آج کا جو آپ کوئی معلوم ہمیں ایم بہت کسی میں گئے ہمین کو پر دیپارٹمنٹ ہونے کے لئے دیپارٹمنٹ ہاں کے لئے دیپارٹمنٹ ہاں میں بھی کھوٹی سی میٹنگ ہے آپ کوئی خاص کام ہے ہاں وہ میں چاہرہی تھی این کی کسی آئی سپیشلیس اپنید لے لے وہ یاد ہے تمہیں بتایا تھا کئی دکٹر سکندر کر کے کئی نام بتایا تھا انہوں نے مجھے تو یاد بھی نہیں آرہا انہوں نے امید تو دلوائی تھی خالہ مجھے بالکل یہاں دے میرے شہر میں آنے کا مقصب بھی یہی تھا کہ میں خود اینیگا کیس پرسلی ہانڈل کر سکھوں میں آج ہی ڈاکٹر مکبور کو کال کرتا ہوں اور ان کا جو نیکسٹ اویلبل اپوائنمنٹ ہوگا نہ وہ لینے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ خالہ اور بھانجے کی پیار بھیری باتیں ہو گئی ہوں تو مجھے بھی کوئی ناشتے کے لیے پوچھیں میں بھی ہی پہ بیٹھی ہوں میری جان میں تباہی لیے کیا بڑھا ہوں آپ کو بتا تو ہے بھی بس مجھے ہوت چوکلیٹ لا دیں تم پیوڑی ام فائن اور اور سنو تمہاری وارج والی نوکی کیسی چل رہی ہے کوئی سنتا بھی یہ تمہیں ایسی ٹھائی کری ہوتی 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 ہے کیا آپ نیترہ سامجھ رکھا ہے مجھے بڑی ریٹن آتی ہے میرے سفم کے شو کی زیادہ جلنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے سچ کہہ رہی ہو سوچ لو میں چیک کروں گا تمہاری ڈیریکٹر سے ہاں ہاں چیک کروالو لیکن سب سے پہلے تو میں تمہاری ڈگنیاں چیک کروں گی پتہ نہیں کہ اللہ لائک بچے ہوتی جلدی ڈاکٹر کیسے بن گیا یہی سمجھی آتی ہے تو یہ ہے تمہاری سلطنت تم تو واقعی بادشاہ بن گئے میرے یار کسی سلطنت کا مل جانا کسی کی بادشاہ ہی ثابت کرنے کی زمانت نہیں ہوتا شاہر صاحب واہ بہت خود پتہ ہے جب میں اس شہر کی ان طویل سڑکوں پہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھٹکتا پھرتا تھا تو اکثر سوچا کرتا تھا انہوں انچی اور آلی شاہ نے مارکتوں میں بسنے والے لوگ کیسے ہوں گے کیا سوچتے ہوگے ان کا چلن کیسا ہوگا آج یہ راز بھی کھل گیا مشکل بندس مٹھی تو ہے لاک کی وہی کھل جائے تو بنے خاک کی کیا خوب بیٹھو آئیے سر آپ نے جیسا کہا تھا بلکل ویسا ہی ہوا ہے ماجد بھائی کو اس ورم میں بہت بڑی نوکری مل گئی ہے اور نہ ہی دا بھی ماجد بھائی بہت شکریہ یہ تمہاری دشمن جہاں ناہیت کی بہن ہے ماجد کی نوکری کی بات کر رہی تھی ہاں میں نے اس سے کئی اور نوکری دلوا دی آشک کو رکیب کے لیے اتنا عالی ظرف نہیں ہونا چاہیے یہ عشق کی توہین کے زمبرے میں آتا وہ پرانا آشک میرے اندر زندہ ہوتا ہے تو شاید یہ سب میں کبھی کر ہی نہ پاتا مگر اب نہ جنو رہا نہ پری رہی جنو تو تمہارے اندر اب بھی تمام حدیں توڑ کر باہر آنے کو تیار ہے ہاں مگر تمہاری پری اب بدل گئی ہے اور دل ہے کہ زد پیارا میری مانو تو دیر نہ کرو جا کے کہہ دو اپنے دل کا حال کبھی کبھی محبت میں ذرا سی دیر عمر بھر کا پچھتاوہ بن جایا کرتی ہے سالیکم آپ کی تعریف والیکم سلام طریف کے قابل تو میرے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں مگر نام پریزات اچھا سر آپ پریزات جناب کل رات سے اب تک اینی کے موں سے آپ کا نام اتنی دفعہ سنائے کہ اب تو مجھے رٹس آ گیا ہے آپ کی تعریف ارے بھائی ہر بات ہے قابل تعریف اپنے جناب نام ہے شرجیل احمد اور رشتے سے شیلی شیلہ خالہ کا بہت ہی لادلہ بھانجا اور اینی کا قزن اچھا سر اب اتنی تعریف کافی ہے اور بھی کرو لگتا ہے آپ کے پاس خود کی تعریف کیلئے بہت کچھ ہے بیان کرنے کے سننے کیلئے بیتاب لیکن آپ باہر کیوں کریں اندر آئیں نا آئیے نا فریز شکریل شکریل یہ ہے ساری بات اور بس اسی وجہ سے میں نے گارڈز کو کہا یہاں کا خیال رکھے میری وجہ سے آپ لوگ کو جو زحمت ہوئی ہے اس کے لئے میں بہت معذرت کھا ہوں نہیں نہیں بیٹھا معذرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس ہم تھوڑا ڈر گئے ہیں تم ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں اس اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے میں تو امی سے کہہ رہی تھی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خامخہ اتنی فکر کیے چلی جا رہی تھی سنے آپ کا مسئلہ حال ہو گیا ہے میرا مطلب ہے آپ کا دشمن پکڑا گیا دشمن بھی پکڑا جائے گا بس میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ دنوں کیلئے یہ باہر آنا جانا کم کیجئے گا اور ہم دیرے سے پہلے لوٹ آئیں دیکھیں اس بات کی نہ اب آپ بالکل فکر نہ کریں اب خالہ کو یا اس بلی کو باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں آگیا اور اگر ضرورت پڑے گی بھی نہ تو میں خود ان کے ساتھ جاؤں گا کیوں خالہ ملے گا آپ کو ایسا بھانجا جوڑ لکنگ ڈاکٹر کیر ٹیکر نہیں نہیں اس کی باتوں کا برا مت ماننا اس کو تو عادت ہے بس ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں میں اپنے کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں دارچینی اور الہیچی والی ہے جی پریزاد صاحب آپ بتائیں کیا مصروفی آتے ہیں آپ کی میں نے تو بھئی بڑے افسانیں سنے ہیں آپ کے بارے میں افسانیں تو صرف افسانیں ہی ہوتے ہیں حقیقت کیا دور کھڑی این افسانوں کا حصریت تھی واہ 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 جناب کیا کہا ہے واہ سنو وہ کونسا کانا بجاتی تھی تم اپنے ریڈیو شو پہ آہ یاد آیا نام میرا نام میرا عشق افسانہ ہوا ہے نام میرا عشق افسانہ ہوا ہے دیوانے بھی کہتے ہیں کہ دیوانہ ہوا ہے واہ 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 تم سے اردو کی ٹانگ توڑنا چھوڑ دو شرجیل پریزاد سے آپ ان کی بےوکوفیوں کا برا مت منائے گا تو اس کو تو بچپن سے عادت ہے غلط اردو بولنے کی اچھا اچھا تم تو جیسی بڑی غالبن ہو نا یا غالبن سنو دیکھیں غالب کی موننس غالبن واہ دو چلو دول لکا بھائی ٹھیک 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 السلام علیکم سنی بھائی کیا آلے کیسے ہوا ہاں گروہ جی کام ہو گیا ہے ٹھیک پھر ڈھا دو قیامت ان پر جنہیں قیامت کی تمنہ ہے شاہ باز کوئی تلا ابھی تک باندھار ہے سانی کا نمبر تو کبھی آف نہیں ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی اتنی دیر سے گھر واپس نہیں آتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے مجھے ضرور اطلاع کر کے جاتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا پر کہا تھا نہ تمہارے لڑ لے کو کے چند روز گھر میں رہے باہر جائے تو گارڈز کو ساتھ لے کر جائے لیکن نہیں اس دے تو جیسے نہ ماننے کی قسم کھائی ہو یہ سب تمہارے لڑ پیار کر نتی جائے اور پاپ باپ کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتا ایم فیڈا بھار یہ باتیں اس وقت مجھو سنانے کی نہیں ہیں آپ بس کسی طریقے سے میرے بیٹے کو ڈھنڈے ہیں میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے یہ سانی میرا بیٹا بھی ہے بھیجائے سیکیورٹی سٹاف کو اس کے پیچھے شام کو جم سے نکلا ہے اور اس کے بعد کچھ پتا نہیں اب اسے ڈھونے تو ڈھونوں کہا میں نے تو یہاں تک کر لیا کہ آس پاس کے تمام ہسپتالوں میں بھی اسے چیک کر آیا کہ کہیں اگر خدا نخستہ ایسی منحوس بات پہ اپنی مو سے مت نکالے میں تو کہتی ہوں آپ پولیس کو انفارم کرتے ہیں مجھے پہلے تسلی کر لینے دو اگر اس معاملے میں پولیس کو انیوالف کیا تو ایسا لگے گا جیسے شہر پہ میری قریفت کمزور پڑتی جا رہی ہے میں اسے ہر کے زونے نہیں دے سکتا کہاں جا سکتا نہیں میں نے کچھ نہیں سننا ساری رات سے تمہاری یہ بکواس سننا ہوں گا ہے اب یہ وقت آ لے گا میں نہیں جانتا مجھے میرا پیٹا چاہیے شہر پہ بہت ہو گیا ہے خدا کے واسطے آپ پولیس کو بتا دیں میرا پیٹا بتانی کس حال میں ہوگا صاحب یہ پارسلہ ہے آپ کا چاہتو چاہتو یہ تو سن کی شرد شہباز 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 سفید خمیز پر خون کے سرخ دھبے دیکھ کر اپنا خون پہچان تو گیا ہوگا سیٹ شہباز شہباز کانا تو اسے چھوڑ پہلے آ کر اپنے بیٹے کا جسم تو اٹھا لے جس ہی رگوں میں تیرا خون دوڑتا ہے بہت پسند آنا تجھے یہ کھیل کھل کیسا لگا گروہ کے ساتھ کھیل کر کیا چاہتے ہو تم افسوس بہت دیر کر دی تنہیں یہ آفر کرنا پلازہ کی چھت پر پڑیے تیرے بیٹے کی لاش جا کر اٹھا لے موسیقی آجوہ رامسی 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 آہ رامسی آجوہ آجوہ دیکی 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 لکو 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 مجھے لگ رہا ہے میں نے پریزاد سر کو دیکھا ہے ہاں تو ملتے ہیں نا جا کے ان سے کہا ہے تم رکھو تم اندر بنچ پر چل کے بیٹھو آو میں بٹھاتا ہوں نے 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 تم پریزاد سر کو دیکھو میں بیٹھ جاؤں گی اچھا چلو تو بیٹھو ہاں میں دیکھ کے آتا ہوں موسیقا موسیقا موسیقی 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 سنر موسیقی 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 اتنی جلدی کیا ہے اپنے بیٹے کی لاش اٹھانی تھوڑی تیر اور ٹڑکنے کا موزا تمہیں دو تم تو اس کھیل کے پرانے کے لڑی کیا بگاڑا تستا جید ہے تمہارا کیا لڑا تا اس خون کے کھیل کی کی پہل کس نے کیسی سیٹھ میں نے اور میرے وفادار اکبر نے کیا بگاڑا تھا تمہارا کہا تھا کہا تھا مجھے چین سے جینے دو اور خود بھی سکون سے جی ہو لیکن یہ اصول شاید تمہیں سمجھ میں نہیں آئے کوئی آخری خواہش مجھے چھوڑ کر میں تجھے بتاتا اچھا نہیں لگ رہا تمہیں یوں خالی ہاتھ رخصت کرتے ہوئے یہ کیا سیٹھ شہر پہ حکومت کے دعوے کرتے تھے پیسہ حکومت کیا تمہارے بیٹے کے نیول بدل ہو سکتے ہیں کیا؟ پہلے کیوں نہیں سوچا اگر اپنوں کو کھونے کی ہمت نہیں ہے تو پھر جنگ کیوں چھیڑتے ہو جا لے لو اپنے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اس سے ہاں 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 یہ پہلی اور آخری اب میرے راستے میں تاب آنا جب سب کچھ کھو دینے کا حوصلہ اندر پیدا کر لو یہ میری تمہیں نصیت ہے راپٹوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اور آ یاد رکھنا میرا نام پری زہاد ہے ہمارے پریزاد سرنا ہمارے پریزاد سرنا ہمارے پریزاد سرنا ہمارے پریشان گردی ہے مجھے نہیں ملے چلو بتاتا ہوں کیوں نہیں ملے بھائی لفٹ میں دونڈا دو تین فلور تک ان کا پیچھا کیا لیکن مجھے وہ نہیں ملے میں تو تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے پریزاد سر مجھے انگریزی فلموں کے انڈر ورڈ ڈان لگتے ہیں اور اسرار سرسنجیدہ اور سمندر سے بھی ہے شرجیل خبردار جو پریزاد سر کے بارے میں کچھ بھی کہا ایک تو کام نہیں کرکر آئے ہو اپر سے باتیں بنا رہے ہو اچھا بابا اچھا تم تو ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے تیو میں پھر سے کوشش کرتا ہوں تمہارے پریزاد سر بہت شریف نفس نیک اور شاہستا انسان ہے اب بہتر ہے؟ بہتر نہیں ہے بہت اچھا ہے تمہیں پتا ہے نا میرے فیوریٹ رائٹ و پویٹ ہے اور ویسے بھی میں پویٹری اور پویٹس کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتی اوکے مادم جو آپ کا حکم کیا ہے یہ جو تھپڑ تُو نے شیٹ شہباز اور اس جیسے گیدلوں کے چہروں پر رسیب کیا ہے نا اس کی گونج ان کو اب بہت عرصے تک سنائی دے گا جو نے اپنی داگ بٹھا دی ہے چھوٹے صاحب اب یہ تیری راہ کھوٹی نہیں کریں گے مجھے چھوٹے صاحب نہ کہا کر صاحب پیٹو بن گیا ہے میرا چل اب چلتا ہوں اڈے پر بہت کام ادھورے چھوڑ آیا آتے جاتے رہنا تمہارے بغیر میں خود کو بڑا تنہا محسوس کرتا ہوں میں تیرے آس پاس لیا بس ایک آواز لگانا ہوں لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی بہتا تُو نے سیڑ شہباز کو اتنے سستے میں کو چھوڑ بھیا جبکہ ام نے اس کا لڑکا اٹھا بھی لیا تھی اکرام اتار دیتے تُو رہا مجھے اگر ماننا ہوتا تو میں سیڑ شہباز کو ہی مانتا تو اس کے بیٹے کا اس میں کوئی فصول نہیں پھر تمہاری ہی قریبی بات نے مجھے یہ راستہ اختیار کرنے پر مطبور کیا تو ہم سے بات کیا تم نے یہ کہا تھا نا ہم اپنے لئے نہیں اپنوں کے لئے ڈرتے ہیں بس سکپر کے بچ جانے کے بعد میں شہباز کو صرف ڈرانا چاہتا تھا گر کی بات بھی یہی ہے ہمارا دھندہ صرف خوف کی بنیاد پر چلتا ہے کبھی کبھی دشمن کو مار دینے سے وہ خوف نہیں کھالتا جو دہشت اس کو مارتے مارتے زندہ چھوڑ دینے سے پہلتے ہیں جیو میرے چھوٹے صاحب ہرے ابھی عشق کے امتحان باقی ہیں ٹینشن نہیں لیں موسیقی آپ ہی اس کو کچھ سمجھا سکتے ہیں میری تو یہ ایک نہیں سنتی کیوں بھائی؟ اپنی ماں اور کزن کی بات کیوں نہیں سن لی؟ کیا ماجرہ ہے کہ سر، ماجرہ یہ ہے کہ نیو یورک کے سب سے بڑے ہسپتال میں میں نے اینی کے آئی ٹرانسپرانٹ لے ریجسٹریشن کروا لی ہے اور وہاں کے اپثومالوجسٹ اتنے پور امید ہیں کہ انہیں اینی کا میچنگ لنس جلدی مل جائے گا لیکن اس نے بیوکوفانہ زد باندھ لیا کہ یہ نہیں جائے گی زد نہیں ہے اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں اور امی یہ فورڈ نہیں کر سکتے اور یہ کوئی بڑی چیز اس طرح نہیں ہینڈل کی جا سکتی بڑا خرچہ اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے یار خرچے کے کوئی بات نہیں ہے میرا پھنڈی والا گھر کس دن گام آئے گا ویسے بھی ماں بھی رہتا تو نہیں ہے بلکل بھی نہیں بیچ ہوگے تم اس گھر کو وہ تمہارا ابائی گھر ہے اور میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس گھر کے علاوہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بات بھی نہیں ہے اصل میں تو تمہارا بچپن گزرا ہے میری ہے تمہاری بچپن کی بڑی یادیں وابستہ ہیں اس سے نہیں میرے لئے تمہارے نہیں بس اس موضوع پر اب بلکل بھی کوئی بات نہیں کرے گا پتہ نہیں کیوں آپ لوگ میری خودداری کے پیچھے پڑ گئے ہیں یہ آپریشن میں تب کرواؤں گی جب میں خود رقم اکھٹی کر سکوں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں خود کو بھی آئینے میں فیس نہ کر سکوں مجھے پلیز کوئی بھی فورس نہ کر اس کی بھی آپری خودداری کے پیچھے پیشنے بھی ہی بھی کاموالوں کی طرف سے پیلہ کر لیا کون بھی کم بھی نہیں سکوئی رکھو سب ساوانتاک ہو گیا ساری تھاری ہو گئی ہے ماجد بھائی اور میں نے آپ کے لئے ٹاکسی بھی مانگوالی ہے آتی ہو گئی ٹھائی آری تو بڑا اچھا کیا تم اور ماجد بھائی آپ کو میری تمام فرمائشن یاد ہے نا ہاں ہاں تمہاری ساری لیس ہے میرے پاس ویسے بھی تمہیں نا سپیشل ٹریٹ ملے گی اگر تم مجھے وہ اشتیار نا دکھاتی میں تو جوب کے لئے پلائے نہ کرتا اس کا سارا کریٹ تو میں ہی جاتا ہے اے نہیں میں نے تو صرف آپ کو آرٹ کا بتایا تھا باقی ساری میں نے تو آپ کی اپنی ہے یہ اپنی بہین کو بھی سمجھا دو چھو میرا پٹوا میں وہ دیکھ کر آتا ہوں کامل ماجد کو یہ جوب کیسے ملی تم نے خود ہی تو انہیں اپلائے کرتے دیکھا تھا یہ تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا کیونکہ میں بہت مہینوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہاں کہاں اپلائے کر رہے اس سے بہت کم پوزیشنز میں بھی اسے جاب نہیں مل رہی ایک دم سے اتنی بڑی اگزیکیٹیو پوزیشن کی جاب کیسے ملی اسے آپی تمہیں تو ماجد بھائی کی قابلیت پر بھروسہ ہی نہیں رہا تم جو بھی کہلو دنیا میں آج تک کئی نہ کئی میرٹ زندہ ہے پھر مجھ سے زیادہ شاہ تم جانتی ہو کہ دنیا میں مہرٹ کا لوگ کیا کرتے ہیں آپی تم یہ سب چھوڑو تم اپنی زندگی پر دہان دو تم نے دیکھا نہیں جب سے ماجد بھائی کو یہ نوکری ملی ہے اس گھر کے ہم سب کے حالات کتنے بہتر ہو گئے اور ماجد بھائی کا روئیہ ہم سب کے ساتھ کتنا اچھا ہو گیا ہے تم بس اللہ کا شکر ادا کرو یہ سکون اور تبدیلی ہمارے گھر میں جس کی وجہ سے آئی ہے نا اسے میرا شکریہ کہنا اور اسے کہنا کہ میں نے اس سے سیکھا کہ عورت کی عزت کیسے کرتا ہے اور اسے یہ بھی کہنا کہ یہ عراز اب مجھ پر ظاہر ہوا ہے کہ عورت کو محبت سے کئی زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے محبت کے بغیر تو گزارہ ہے لیکن قصت کے بغیر میں مل گیا آپ کو والیٹ نیورک کے سب سے بڑے ہسپتال میں میں نے اینی کے آئی ٹرانسپرانٹ کے لیے ریجسٹریشن کروا لی ہے اور وہاں کے اپثمالوجسٹ اتنے پور امید ہیں کہ انہیں اینی کا میچنگ لینز جلدی مل جائے گا لیکن اس نے بے اکوفانہ ضد باندھ لی ہے کہ یہ نہیں جائے گا آپ لو کیا چاہتے ہیں میری بنائی واپس آنے کے بعد میں خود کو بھی آئینے میں فیس نہ کر سکوں مخل ہو سکتا ہوں سر جی سر میں جانتا ہوں میں کب مخل نہیں ہوتا لیکن سر بات یہ ہے کہ اکبر ڈسچارج ہو کر آگیا ہے ہسپٹل سے اور دیکھیں سیدھا آفس آگیا پادر میں اس کے تو دو تین دن رہتے تھے نہیں تھے ڈسچارج ہونے ہیں جی سر کہاں ہے سر باہر سارا سٹاپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں چلو مہستان اکبر مالک تمہیں دو دن بات نہیں تھے بھی ہسپٹل سے ڈسچارج ہونے میں جلدی کیوں آگئے مالک میرا دل نہیں لگ رہا تھا ادھر بلکل ٹھیک ہوں اکبر تمہیں ہسپٹل میں داخل کروایا گیا تھا علاج کے لئے دل لگانے کے لئے نہیں میں جانتا تھا میں جانتا تھا وہ شاہت ہی توم زیادہ درنے ٹک ہو گیا باہر اب آگیا تو کام سنبھال جی مالک زیادہ وقت نہیں ہو گیا سوری 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 میں لیٹ ہو گیا السلام علیکم سلام علیکم سلام سوری سوری میں اس پر نکمہ اس کا مجید کیا سوری نے انہی اوار سے ہایا انہی ایسی ایکسائی تھی کہ آپ ہمیں لنج پہ لکر آ رہے ہیں جی ٹریٹ تو بنتی ہے نا میرے ایف ایم شو کا گولڈن جوبلی پروگرام ہے آج کیوں پریزاد سار اور کیا ? بلکل یہ بات بھی ہے مگر مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات بھی کہتنی ہے وہ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں سرجیل کا بائی گھر خرید لو تو پیسے آئیں گے اور سے تم اپنا علاج کروانا وہ بطور امانت میرے پاس رہے گا جب آپ خرید سکیں گے خرید لیجیے گا اور آپ لوگوں کی بچمند کی یادیں بھی محفوظ رہیں گی نہیں نہیں اس کی تو بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں نہیں بھائی تمہیں احسان سے مسئلہ تھا میں نے تو سیدھا ساتھا بزنس ڈیل بنائی ہے یہ ساتھ دے ہو ساتھ لے سر میرا خیال ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے تھانکیو سو مچ تم چپ رہا ہو شرجیل پریزاد سر مجھے تو یہ آئیڈیا بلکل بھی اچھا نہیں لگا آپ بھلا کیوں خریدیں گے شرجیل کا وہ اتا پرانا سا مکان مانا کہ ہماری بچمن کی یادیں وابستہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ وہ خندر خرید لیں میری ٹیم نے پوری ریسرچ کیا خندر نہیں ہے میں نے تصویریں دیکھی ہیں بہت خوبصورت گھار ہے اور پھر میں نے بزنس ڈیل کیا آپ کے ساتھ میری ایپلوئیز کو رہنے کی جگہ چاہیے تھی اسے لیا میرا کام بھی ہو جائے گا آپ لوگوں کا کام بھی ہو جائے گا مجھے تو نہیں لگتا پریزاد سر آپ کچھ بھی ہو سکتے لیکن اچھے بزنس میں نہیں ہو سکتے میں سب جانتی ہوں آپ کی کیوں کر رہے آپ کی شرک پوری ہو گئی بس آپ چپ کریں اب یہ میرا شرزیل کا معاملہ ہے شرزیل آپ کی آگتوں کا انتظام کریں گے سب کچھ رینج کریں گے مہمم سٹینٹ کریں گے ساین کریں گے بات کاتوں کریں گے جی سر تینکی سو مچ بلکور میں فوراں یہ کبات ہوں تینکیو آپ کو بھنے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں چولڈر کریں موسیقی 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 آکاش سے بھی اوپر آکاش ہے کئی چل تو اڑان بھر لے ناڑر کو بول دے کائی کیوں جمیں ہے پنکھوں پر تیرے کیوں زرد ہزاں کے موسم نہ گئے عشقوں سے اٹھا ہے چہرہ کیوں تیرا طاقت جو تجھ کو دی ہے اب اس کا مول دے وہ مٹی کے پرندے پنکھ اپنے کھول دے موسیقی 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 موسیقی